منت شرافت سے واپس آؤ ورنہ اگر میں آیا تمہیں لینے تو بہت برا ہوگا وہ دھوز پر انداز میں بولا منت جلنے اور کڑنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی ابتسام اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے سوفے تک آیا بینہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس نے منت کو باہوں میں بھارا چھوڑے مجھے اس نے ابتسام کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مہم کہانی پلیز نوبل کو لائک کر دیجئے نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے چلتے ہیں نوبل طرف لاو میں سویچ آن کرتا ہوں انہوں نے سویچ آن کیا مگر ابھی لائٹ نہیں جلی جل جائے گی خود ہی تھوڑی دیر تک وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئے منت بھی کچن میں آئی تاکہ ابتسام کے لیے چائے لے سکے زائشہ سے ایک دم سارا گھر لائٹ واپس آ جانے سے روشن ہو گیا جب حسام اور منت دونوں نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ دونوں اپنی جگہ ساکھ رہ گئے زائشہ کا چہرہ سامنے کی طرف تھا اور ابتسام نے اسے پیچھے سے اپنے حسار میں لے رکھا تھا ابتسام منت کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی ابتسام فوراں پیچھے ہوا اس نے منت کو اپنے سامنے استعدہ پایا تو پلٹ کر اپنے قریب حسار کو دیکھا وہ منت نہیں زائشہ تھی وہ اس وقت اپنے آپ کو شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں ڈکتا ہوا محسوس کا رہا تھا جبکہ ابتسام کو دیکھ کر اور پھر دروازے کی دہلیس پر کھڑے حسام کو دیکھ کر زائشہ کی تو مانو یہ حالت تھی جیسے کارٹو تو بدن میں لہو نہیں یہ سب غلط فیمی سے ابتسام نے ہوش میں آتے ہی اپنی صفائی پیش کرنی چاہیی منت روتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی ابتسام اس کے پیچھے کمرے میں بھاگا جبکہ زائشہ اپنی حالت اور شرمندگی کے زیر اثر آسو بھانے لگی کچھ دیر پہلے وہ کتنی خوش تھی کہ حسام آئے گا اور وہ اسے خوشخبری سنائے گی مگر سب غلط ہو گیا تم آخر چاہتے کیا ہو وہ واشم سے بات لے کر نکلی تھی زیان کو آیت کی گوت میں اٹھائے دیکھا تو پھٹ پڑی وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی آیت کو سلا کر گئی تھی اور اب وہ اسے گوت میں لیے بیٹھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ منظر دیکھ کر جنت کو تو آنکھ بگولا ہو گئی تھی زیان نے ڈول آیت کو پکڑاتے ہوئے خود چل کر اس کے قریب آیا جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں چاہتی تو رہنے دو پھر پوچھنے کا فائدہ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ایک ہاتھ گھسائے اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا جنت نے اپنی حالت دیکھی جو نم کپڑوں میں بغیر دبٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی انگیجمنٹ کے لیے چس ڈریس میں وہ رانائیاں بکھے رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر بیٹھ پر موجود اپنا دبٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا زیان کے لبوں پر مسکراہت اُبھر کر مادوم ہوئی اس کی احتیاط پر تو تم میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو اسی لئے رات دن اس کو اپنے ساتھ لگائے پھرتے ہو راتوں کو اٹھ کر اس کا خیال رکھنے کا کیا مقصد ہے بولو تمہاری یہی چال ہے کہ تم آیت کو اپنا آدھی بنا لو تاکہ وہ تم سے الگ نہ رہ سکے تم اسے اپنی سائٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہاری حق میں فیصلہ دے وہ بپرے ہوئے آتش فشا کے لاوے کے مانین پھٹ پڑی تھی کس نے روکا تمہیں میں تو چاہتا ہوں تم بھی میری سائٹ پر آ جاؤ آیت کے ساتھ ساتھ زیان نے اس کے سر پر موجود ٹاول اتار کر بس سر پر اچھال دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی اطراف میں ہاتھ رکھے اس پر جھکا وہ تھوڑا پیچھے کھس کی مگر اس نے فرار کی کوئی راہ نہیں جھوڑی تھی زیان اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی دو ماہ سے وہ ساتھ تھے کبھی بھی زیان نے اس سے کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ تو سکون میں تھی آج ایسی افتاد پڑھنے پر وہ بھوکلا کر رہ گئی تھی زیان کی آنکھوں میں بہتے ہوئی جذبات دیکھ وہ رہ نہ سکی جنت کا نظارہ کروا کر اپنی جنت کو جنت سے دور کرے یہ بات ناقابل برداش نہیں وہ خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا زیان پلیز اس نے پھر سے ہلکی سی مزاہمت کی جنت مجھے معاف کر دو بس اب تمہارے بھی نہ گزارا ناممکن لگ رہا ہے مجھے معاف کر دو پلیز ہم سب کی زندگی سہل ہو جائے گی اپنا دل بڑا کر لو معاف کرو گی نا آیت کے لیے ہی صحیح مجھ سے دور مت رہو ہم صرف آیت کے لیے اکھٹا ہوئے تھے تم میری بیوی ہو جنت میرا حق ہے تم پر جب چاہے تم سے اپنا حق نہ چاہتا اس بار میں تمہیں تمہاری رضا سے پانا چاہتا ہوں وہ اس کے کانوں میں رس کھول رہا تھا زیان کی اتنی قربت پر جنت کی پیشانی پر پسینے کی ننی ننی بندے نمدار ہونے لگی اسے اتنے پاس دیکھ کر اس کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اسے سانس لینا دو بھر لگا وہ آنکھیں میچ گئی زیان کی بیرڈ اسے اپنے گال کو چھوٹی ہوئی محسوس ہوئی پھر اپنے گال پر اس کے لبوں کا جان لیوہ لمز زیان اس کی کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے پھر مضاہمت ہوئی جیسے ہی زیان اس کے ہونٹوں پر جھکا جنت کو اپنی آنکھوں کے پردوں پر پھر سے دو سال پہلے والے واقعے کی جھلک دکھائی دی اس نے دونوں ہاتھ زیان کے سینے پر رکھے اسے خود سے دھکا دیا آئی ہیٹ یو زیان آئی ہیٹ یو وہ اپنی بکھری ہوئی سانسے بحال کیے نفرت سے پھنکاری تھی اور دوبتہ لپیٹ کر باہر نکل گئی زیان ایک بار پھر سے اس کے جھڑت دینے پر افسردہ ہوا اور ڈھیلے وجود سے آئیت کے پاس بیٹھ گیا جو بلوکس کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی جہاں سے یخ بستہ ہوایں کمرے میں داخل ہوئے کمرے کا محول سرد بنا رہی تھی باہر منفی درجہ حرارت تھا برف باری شروع ہو چکی تھی روئی کے گالوں کے مانند باہر برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کو مزید ڈھک رہی تھی کتنا دلکش نظارہ تھا یہ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی ایسے موسم اور نظارے کو دیکھنے کی آج وہ اسے محسوس کر رہی تھی مگر اس دلکش نظارے میں بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بے دلی سے کھڑکی کے ساتھ لگے کھڑی تھی اس کے انتظار میں جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ کچھ سوچنے میں اتنی مہو تھی کہ باہر سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی سنائی نہیں دی ہیر بند کرو اسے پاگل ہو تم اتنی تھنڈ میں بینہ شال اور سویٹر کے کھڑی ہو سردی لگ جائے گی شیر زمان کی گھمبیر آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا وہ سامنے کھڑا تھا جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا سنائی دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ صورت سے اس کے قریب آیا اور تیز آواز میں گویا ہوا ہیر نے خالی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا سویٹر پہنو اسے کہتے ہوئے شیر زمان نے تیزی سے ونڈو بند کی تو کمرہ معمول کے مطابق درجہ حرارت کمرے کا بہتر ہوا کچھ کھایا ہے اس نے سوالیاں انداز میں پوچھا نہیں وہ نفی میں سر ہلا کر بولی آؤ تمہارے لئے سوپ بنا دیتا ہوں اس موسم میں ٹھیک رہے گا وہ آگے آگے باہر نکل گیا تو ہیر اس کے پیچھے اٹالین طرز کے بنے کچن میں آئی کیا مسئلہ ہے اس نے ہیر کو خاموش دیکھ کر پوچھا ساتھ ساتھ سوپ کی تیاری کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی آپ نے دو بار مجھ سے شادی کی اور ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی اس کے لبوں سے شکوا بسنا سب یہی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دلہا اپنی دلن کی تعریف کرتا ہے آپ نے ایک بار بھی نہیں کی اس کی بے سروپا بات پر شیر زمان نے عبرو اچھکا کر سپاڑ انداز میں دیکھا فضول باتیں مت سوچو میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے سٹیڈی پر فوکس کرو باقی کی سٹیڈیز کمپلیٹ کرو خالی دماغ شیطان کا گھر ہے اسے ٹھیک طرف لگاؤ وہ ڈوٹنے کے انداز میں بولا آپ صبح ہوتے ہی چلے جاتے ہیں میں سارا دن اکیلی یہاں بور ہو جاتی ہوں آپ مجھے آفس اپنے ساتھ لے جائیں ہیڑ تنگ مت کرو نیو سیٹ اپ ہے نئی جگہ ہے یہاں سب سیٹ کرنے میں مصوف ہوں نئی سرے سے بزنس سٹارٹ کرنا کسی انجان ملک میں بہت مشکل ہے سب بڑی ہو جاؤ اب تمہیں کیسے آفس ساتھ لے کر جاؤں اور اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کتابوں میں دل لگاؤ وقت گزر جائے گا وہ اتنے میں سوپ تیار کیے اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھے واپس کمرے میں آیا تو ہیڑ نے اس کی تائید کی آپ اب مجھ سے پیار نہیں کرتے وہ شکواں کنا نگاہوں سے دیکھ کر تن لہجے میں بولی میرے پیچھے کس نے بھرا یہ خناس تمہارے دماغ میں وہ جو کبٹ سے اپنا آرام دے سوٹ نکال رہا تھا کبٹ کا دروازہ دھار سے مار کر تیز قدموں سے اس کے پاس آیا آپ آخر ہیں کیا وہ چلائی سر پھرا جنونی آوارا مگر صرف تمہارا وہ ہیر کے سنری بالوں کو مٹھی میں جگڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیے جنونیت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ہرایا بالوں پر سخت گرفت کی شدت سے ہیر کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی ہیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی وہ اسے چھوڑ کر بستر پر گرنے کے انداز میں لیڑا اس کا جسم تو بستر پر تھا پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے وہ اپنی آشن بلو آنکھوں کو کھولے کمرے کی چھت کو گھو رہا تھا اس کی نیلی آنکھوں میں سرکڈورے نمائی ہوئے جیسے وہ ابھی لہو چھلکانے لگے ہوں پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی دکھائی دینے لگیں جیسے وہ زب کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا جب سے وہ دونوں یہاں آئے تھے شیر زمان کا یہی رویہ تھا صبح ہو گیا صبح ہو گیا شام کو لوٹا اور آ کر بیگانہ بن جاتا وہ یہاں آ تو گیا تھا مگر خود کو وہیں کہیں بھول آیا تھا ارے منت کہاں جا رہی ہو یمنا جو اپنے روم سے شہریار کے ساتھ باہر نکل رہی تھی منت کو بھاگ کر کمرے کی طرف جاتے دیکھ اسے راستے میں ہی روکا اس نے جلدی سے رکھ موڑ کر اپنا چہرہ صاف کیا یہی ہوں مام اس نے بھی زائشہ کی دیکھا دیکھی انہیں مام کہنا شروع کر دیا تھا ابتسام جو منت کے پیچھے آیا تھا سب کو ایک ساتھ دیکھ کر وہیں رک گیا ابتسام جلدی جلو اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے فنکشن کا وقت نکل جائے گا شہریار نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا جی بابا تم ایسا کرو منت اور یمنا کو لے کر نکلو میں حسام اور زائشہ کے ساتھ دوسری گاڑی میں آتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا انگیجمنٹ کے فنکشن میں حسام خاموشتہ اور زائشہ بھی سارا راستہ خاموش رہی زناش اور زیگن نے دعا سے مل کر اس کی فیملی سے شامن اور اس کا رشتہ تیہ کر دیا تھا دونوں اطراف سے رشتہ پکا ہوتے ہی آج انگیجمنٹ کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی جس میں صرف گھر والے ہی شامل تھے بارش تھم چکی تھی بارش کے بعد تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی سب ہیویلی سے نکل کر ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئے میسز نائیم نے انگیجمنٹ کے لیے لان کا انتخاب کیا مگر بارش کی وجہ سے سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں اندر لاؤنج میں دوبارہ سے نیا سیٹ اپ تیار کرنا پڑا سب کے بیٹھنے کے لیے شاہمن نے سلور گری کلر کا پینڈ کوٹ پہن کر سکائی کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کی وجہ پرسنالٹی نمائی ہو رہی تھی دعا نے بھی لائٹ سکائی کلر کی جدید طرز کا شرٹ کامدار فروق اور پلازو زیبتن کا رکھا تھا ہلکے پھل کے میک اپ میں وہ بھی شامن کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی دونوں کو ساتھ بٹھا کر رسم ادا کی گئی پر تکلف کھانے کے بعد سب واپس حویلی نوٹ آئے زائشہ تم آج یہیں رک جاؤ بریرہ نے کہا اوہ سوری آنٹی دراصل میری صبح کی فلائٹ ہے اور مجھے زائشہ کی پیکنگ میں مدد کی ضرورت ہے پھر کبھی آ کر رہ لے گی حسام نے زائشہ کے مصبت جواب دینے سے پہلے سہولت سے اپنی بات کہہ دی زائشہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئی منت تم ہی رک جاؤ شادی کے بعد ایک بار بھی یہاں رہنے نہیں آئیں زرشال نے شکواں کناہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا آنٹی ابتسام زرشال کی بات کار دی اس سے پہلے کہ منت جواب دیتی منت پھر کبھی رک جائے گی صبح میری ایک آفیشل میٹنگ ہے اور منت ہی مجھے روزانہ وقت پر اٹھاتی ہے ورنہ میٹنگ کے لیے وقت پر نہیں نکل پاؤں گا اس نے بہانہ بنایا تھا ارے بیٹا جی منت کے آنے سے پہلے تمہاری ممہ ہی تمہیں اٹھاتی تھی کوئی پاورفل بہانہ بناو اسے ساتھ لے جانے کا جیسے حسام نے بنایا ہے شہریار نے مسکرا کر کہا تو اس کی تقلید پہ سب مسکرانے لگے میں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا حسام سب کے سامنے گڑھ بڑھا کر رہ گیا ویسے ہی میرے دونوں بیٹے بیویوں کو پیارے ہو گئے ہیں شہریار نے ہستے ہوئے کہا یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے شامن نے شہریار کی ہاں میں ہاں ملائی وہ دن دور نہیں جب تم بھی بیوی کو پیارے ہو جاؤ گے زامن نے ٹکڑا لگایا جی بالکل آپ کی طرح شامن کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا اس نے فوراں زامن کی بات کا بتلا چکایا ایش بھی ان کی نوک جھوک پر مسکرانے لگی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر زائشہ واپس آئی اور کبر سے اپنے کپڑے لیے تبدیل کرنے کے لیے واشیوم کی طرف جا رہی تھی کہ حسام نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے پاس بستر پر بٹھایا ابھی تو میں نے ٹھیک سے تاریخ بھی نہیں کی اور تم مجھ سے نظریں چھڑا کر جا رہی ہو وہ آج دیتے ہوئے لہجے میں بولا زائشہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں زائشہ آنسو مدبہاو تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں وہ اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھا کر آج سگی سے بولا جب آپ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں کسی کی بھی زندگی میں زبرستی اپنی جگہ نہیں بنائی جا سکتی اگر آپ کا دامن پاکیزہ ہو تو کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے اگر کسی کو آپ پر اعتماد نہیں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جانے میں ہی بھلائی ہے اور مجھے میری عزت نفس بہت پیاری ہے ہر لڑکی کی طرح آپ نہیں جانتے حسام میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں آپ کو دیکھے بینا دن نہیں گزرتا آپ کو محسوس کیے بینا چین نہیں آتا جب تک آپ پیار سے دیکھنا لے سکون نہیں ملتا کہیں آپ کی یہ بے اعتنائی یہ بے اعتباری مجھے مار ڈالے گی خدا رہا مجھ پر یہ ظلم مت کرنا وہ موپر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زائشہ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لئے بے اعتباری نظر آئی اگر ایسا ہے تو میں ابھی ان آنکھوں کو بے نائی سے محروم کر دوں گا زائشہ نے اس کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا تھا محبت کی پہلی سیڑھی ہی اعتبار ہوتی ہے مجھے اپنی محبت پر خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے زائشہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم پر شک کر سکتا ہوں یا تم پر کوئی بے وفائی کی بہتان لگا سکتا ہوں یہ میری محبت کی توہین ہوگی اگر ایسا ہوا تو زائشہ میری محبت اتنی گئی گزری نہیں جو سالوں کا پیار پل بھر میں رون دے ایک غلط فہمی کی ذت میں آ کر ادھر دیکھو میری طرف کیا میں نے تم سے کچھ کہا وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر بولا زائشہ نے نفی میں سر ہلایا تھا میں جانتا ہوں وہ ایک غلط فہمی ایک حادثے کے سوا اور کچھ نہیں تھا ویسے ایک بات تو اچھی ہوئی وہ مسکران کر بولا تاکہ محول میں چھائی ہوئی تلقی ختم ہو جائے زائشہ نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا تم نے آج انجانے میں ہی صحیح اقرار محبت کر لیا وہ اپنی باتوں کو یاد کرتے ہوئے شرمندہ ہوئی واقعی وہ جلدبازی میں جانے کیا کیا بول گئی تھی تم نے تو اظہار کر دیا اب میرے پیار کی باری وہ زمائنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا مجھے چینج کرنا ہے وہ اس کے حسار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی چینج بھی ہو جائے گا پلیز حسام پہلے میری بات تو سنیں وہ من منا کر بولی آپ اپنا سنانے کا کام جاری رکھیں ہم اپنا پیار کرنے کا کام جاری رکھتے ہیں کہتے ہی لیپ آف کیے اس کی گردن پر اپنے لب رک گیا حسام آپ پاپا بننے والے ہیں بلاخر اس نے حمد کیے اسے بتا ہی دیا کیا کیا کہا ذرا پھر سے کہنا وہ واپس لیپ آن کیے پرجوش آواز میں بولا آپ پاپا وہ کہتے ہی شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی سچ زائشہ آج تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے ہمارے پیار کی نشانی ہوگی وہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تم نے مجھے کتنی بڑے خوشی دی ہے اب اسی خوشی میں میرا پیار دگنا ہو جائے گا اس نے واپس زائشہ کو اپنے حسار میں لیے سائنٹ لیم آف کر دیا ساری کسافتیں دھل گئی تھی سب پہلے جیسا خوشنما ہو گیا تھا وہ خود پر اور حسام کے پیار پر جتنی بھی نازہ ہوتی کام تھا وہ حسام سے پیار وصولتی ہوئی اپنے پیار کی سلامتی اور اس کے قائم و دائم رہنے کی دعائیں مانگنے لگی ابتسام اور منت واپس گھر آ گئی تھے ابتسام چینج کیے بستر پر درازتا منت سب چیزیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی جو ہی کبر سے اپنے کپڑے نکالے تبدیل کرنے کے لیے اپنے پیچھے کسی کی موجودکی کو محسوس کرتے ہوئے مڑی اس کا ناک ابتسام کے سینے سے جا لگا ابتسام نے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا بڑی بڑی سیاں آنکھوں میں نمی تھی گال سرخی مائل دکھائی دے رہے تھے جیسے رونے کے بعد رگڑ رگڑ کر صاف کیے گئے تھے گلابی کٹاؤدار لب باہم پیوس تھے منت کو اس کی گرم سانسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی ابتسام نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اسے کبٹ میں پھینکے اور سلکی ریشنی نائٹی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی منت نے حیران کن نصروں سے اسے دیکھا جاؤں کے تبدیل کر کے آؤں اس نے حکمیاں انداز میں کہا منت کا دل تو چاہ رہا تھا کہ چیک چیک کر روئے اور یہ نائٹی واپس اس کے مو پر مارے اسے صفائی دینے کی بجائے یا احتماط میں لینے کی بجائے وہ اپنا ہی روب جمع رہا ہے مگر اپنی عادت کے تحت خاموشی سے سر جھگائے اس کے ہاتھ سے نائٹی لیے واشوم میں چلی گئی جب واپس باہر آئی تو کمرے کا محول ہی بدل چکا تھا نائٹ بلپ کی مدھم روشنی میں لیٹے ہوئے دکھائی دیا منت اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھنے لگی منت شرافت سے واپس آؤ ورنہ اگر میں آیا تمہیں لینے تو بہت برا ہوگا وہ دھوز بھرے انداز میں بولا منت جلنے اور کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی وہ بھی زد میں آ چکی تھی اس کی بات نظر انداز کیے دھپ سے صوفے پر بیٹھی ابتسام اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے صوفے تک آیا بینا ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس نے منت کو باہوں میں بھرا چھوڑے مجھے اس نے ابتسام کے سینے پر مکے برسانے ہی شروع کر دیئے وہ اسے اپنی باہوں میں لیے ہی بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا منت نے خائف نظر سے اسے دیکھا منت واپس پہلے جیسی بن جاؤ مجھے وہی منت پسند ہے جو میری ہر بات مانتی ہے بینا کہیں سب جان کر میرا ہر کام کر دی ہے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیتی میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے تمہاری انہی خوبیوں نے مجھے تمہارا اسیر کیا ہے یہ زدی منت میری نہیں ہو سکتی وہ اس کے ریشمی گیسوں کو سوارتے ہوئے کان کی بیچھے اور اسکر بولا جو تم نے دیکھا وہ صرف ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں تھا میں سمجھا تھا تم ہو کی جن میں میں صبح ہی تم سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر وقت کی قلت کے باعث وہ کام ادھورا رہ گیا مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اس طرح منانے کے چکر میں کام بگڑ جائے گا وہ پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی اس بات کو لے کر کبھی اپنے دل میں بدگمانی مت پالنا زائشہ سے بشک میرا رشتہ تھا مگر وہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو گیا اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے میں سب بھلا کر آگے بڑھ چکا ہوں اگر آگے نہ بڑھتا تو کبھی بھی تمہیں اپنے عقد میں نہ لیتا اب تم میری عزت ہو میری ہر خوشی غمی صرف تم سے وابستہ ہے بے شک میں اپنے پیار کا اظہار کرنے میں تھوڑا سا کنجوس ہوں تھوڑے نہیں بہت زیادہ وہ جو کب سے اس کی ایک ایک بات کو خور سے سن رہی تھی اس بات پر چپنا رہ سکی یار منت مجھ سے یہ لفاظی نہیں ہوتی جانے کیسے لوگ اپنی بیوی کے حسن میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں اپنے پیار کا اظہار بھی عملن کر کے دکھاؤں گا وہ منت کو تکیہ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا اب یہ بتاؤ تمہیں میرا ساتھ قبول ہے اگر آپ کا ساتھ قبول نہ ہوتا تو کبھی نکاح کیلئے ہامی نہیں بھرتی وہ بھی اس کی طرح اس کو جواب لوٹا گئی ابتسام نے اپنی پیشانی منت کی پیشانی سے ٹکائی یوں کہ ابتسام اور منت کی پل کے آپس میں مس ہونے لگی آپ کو ہمیشہ میری آنکھیں نکالنے کے در پہ ہوتے تھے آج یہ التفات کیوں منت آج سگی سے بولی کیونکہ اب ان آنکھوں میں صرف اپنا آپ دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہتے ہی وہ سائٹ لیمپ آف کر گیا آؤ جنت وہاں کیوں رک گئی زرشال نے جنت کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھ کر کہا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئی ممہ کیا میں آج رات یہاں رک جاؤں آپ کے ساتھ اس نے پوچھا بیٹا مگر آیت کہاں ہے ممہ وہ زیان کے ساتھ روم میں ہے تو اسے کون دیکھے گا رات میں جاؤ اسے بھی لے آؤ پھر نئی ممہ اسے زیان سنبھال لے گا روز وہی سنبھالتا ہے رات کو مجھے نہیں اٹھاتا آیت کا فیڈر بنانے کے لیے زرشال نے حیرت سے جنت کی طرف دیکھا زمارے بے شک جتنی مرضی محبت لٹاتا تھا زرشال پر مگر اس نے کبھی رات کو اٹھ کر بچوں کو نہیں سنبھالا تھا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو ویسے بھی زمارے کو ہاسپیڈل سے ایک ایمرجنسی کال آئی تھی وہ صبح ہی واپس آئیں گے وہ دونوں بستر پر لیڑ گئی جنت کیا ہوا اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو انہوں نے جنت کو جاگتے دیکھ کر پوچھا ماما وہ مجھ پر حق جتانے لگا ہے اپے مزید اسے جھیل نہیں سکتی اس کے لہجے سے ہی درشتگی محسوس ہوئی زرشال کو جنت میں اگر ایک ماں کے لحاظ سے سوچوں تو اپنی بیٹی کیا ساتھ دوں مگر میں ایک عام عورت بن کر کہتی ہوں کہ ہو سکے تو اسے معاف کر دو اسی میں بہتری ہے ماما یہ آپ کہہ رہی ہیں وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی موسیقی